سو ہی گائیز سو ویلکم بیک ٹو ایک نیو ویڈیو سو گائی سی راہ چکے ہیں آپ سبھی کے لئے ملٹی پلیڈ کا ایک اور مقابلہ لے کے سو آج کا مقابلہ کراؤن ٹیم کے سامنے ہونے ہونے والا ہے اور ٹیم کا کپتان وغیرہ ہم سب نے بدل دیا ہے تو یہاں پہ آپ سبھی پلینگ ایلون دیکھ سکتے ہیں تو اپنی ٹیم کا بھی پلینگ ایلون ہم سبھی کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور ہمارا پلینگ ایلون بھی کافی اتک الگ دیکھنے کو مل جاتے ہیں سو پہلے اور دیں گے آپن محمد نبی کو اور اپنی ٹیم میکسول اور پول آٹھ کے ساتھ جائیں گے اور فریلیا اور ونڈیز کا پاور یہاں پہ اسمال کرنے کا پرائے کریں گے پہلی بول پہ دو رن یہاں پہ نکالے اور اوڑ کی تھرڈ بول ہے یہاں پہ اٹھ بڑیا شورت ہاں مل جائیں گے چھے رن تو پہلے تین گندوں کی اوپر آٹھ کر دیئے اوڑ کی چوتھی بول آئیر نبی کی اور سے اور اس بار پھر سے یہاں پہ وائی شورت کھلنے کا پریاس لیکن ڈاٹ ہو جائیں گے دو گند یاریس اوڑ کے اندر بانکی ہے اور پھر سے یار وائی شورت کھلنے کا پریاس کیا لیکن ایک آٹھ آٹھ آخری بول ہے بھائی واپی سے اور چلو آخری بول اس نے بہت بڑی ایک کنیٹ کر دیا تو پہلے اوڑ کے اندر نکال دیا چودہ رن ہردی پنڈیا کو یار میں نے سیکنڈ اوڑ دے دیا ہے اور گائیسیر یہاں پہ تھوڑا سا الگ لائن اور لین کی اوپر میں بالنگ کروانے کا ٹرائے کر رہا ہوں تو دوسری بول یہاں پہ اور اس بار یار شورت کنیٹ کر دیا اوپرن ٹیم کو یار شورت کیپر کو زیادہ ایک کانفیڈنس ہے بار بار وائی شورت پلی کر رہا ہے حالیک یہاں پہ گین کو دور سے کھیڑا ڈاٹ مینے گا شروع گین تب پچھلا والا اور چوتھی بول ہے بھائی پھر سے شروع گین لیکن اس بار ایک اسٹیپ پہلے آگے آگیا لیکن بھگتنا پڑے گا بھائی اسے ویکٹ کو پولارڈ کا کیچ پولارڈ نہیں پکر کے واپس بھیجا پولارڈ کو بھائی ہارتی پننگا نے ویکٹ نکال دیا ہے لیکن بھائی میکسوگل کو رکھنا بہت ایمپورٹن ہے یہ بہت خطرناک بھلے باز ایک اور چھے لگا دیا اس ور کی آخری بول ہے میکسی کے لیے اور لو بھائی میکسوگل اسی لیے اس کا نام ہے ایک اور میکسیمم تو پہلے دو وڑی کے اندر بھائی میرے کیل سے اچھا اسکوڑ لگایا ہے سامنے والے ٹیم نے میکسیوز نے بھی اپنی اور سے کافی شاندار کر رہا ہے یہاں پہ بڑیا شورٹ بھلے باز میکسیوز کے اور سے دو رن بہت آرام سے مل جائیں گے پانچوی گینڈ اس ور کے اندر میکسیوز کو لگتار پڑی شان کر رہا ہے کیرام بولنی اس ور کے اندر اور ایک اور باری یہاں پہ ڈاٹ گینڈ کے ساتھ اوور کس مابتی مارک وڑا کو گینڈ بازی دی دیں گے بھائی نیو گینڈ باز کا استعمال یہاں پہ اور اچھا لوگائز فائنلی یہاں پہ م بڑا وکڑ نکال کر دیا ہے جس کی ہمیں درکار تھی تو شروعات بہت بڑیا اور یہاں پہ میتھیوز گئے تھے پولی شورٹ کھیلنے کو بڑیا شورٹ تھا لیکن بھائی دو رن ملیں گے پہلی دو گینڈے گائز دو رن ایک وکڑ شاہد یہاں پہ وائیڈ گینڈ کا کال نہیں آئے گا بلکل مجھے لگا وائیڈ بول آئے گا لیکن اور بھائی یہاں پہ لگا ہے بیٹ کیج اور میتھیوز کی یار یہ سنگھرس والی پاری یہی پہ کریں گے اس میں اب تب مارک وڑ چار گینڈے دو رنی اور دو وکڑ ہی نکال نہیں ہیں بھائی بہت اچھی گینڈ بازی کر رہے ہیں مارک وڑ لیکن یہ بہت بڑیا شورٹ کھیل دیئے کرس لینے اور پور اچھے مل جائیں گے آخری بول ہے یار اس اوڑ کے اندر اور آخری بول ہوای فائر کرنے کا پڑیا سیاہ تا کرس لینے لیکن اچھا کیچ پکڑا کال ان منرو نے اور بھائی آٹ رن تین وکڑ کیا بولنگ کری ہے اس اوڑ کے اندر فلال یہاں پہ کریس وکس کریں گے میچ کا آخری اور پہلی بول یار مجھے لگا وائیڈ بول دے گا لیکن چلو کوئی نہیں وہاں وائیڈ بول نہیں دیا تو کیا وہاں پہ پہ پور اچھے مل جائیں گے کمال کا شاٹ کال ان منرو کا ایک اور بار یار کمال کا شاٹ ایک اور بار گیند کو بھیجیں گے سیمہ ریکہ کے باہر دو چھکے یہاں پہ لگانے میں کامیاب اور کے چوتھی بول اس بار گیند گئی ہوا میں اور فلڈر واپس ڈھونڈ لیں گے مارک ورڈ کو ملے گا ایک اور ویکٹ ہمارے ٹیم کو آخری کی دو گیندوں کا کھیل بانکی ہے اور یہاں پہ گزب کا لائن اور لیند گیند بات کی اور سے آخری بول ہے اس سپیل کا شروع گیند کے ساتھ گئے ہیں گیند باز اور ایک اور سفلتا ہے ہمارے ٹیم کو ملے گا سو ہمارے ٹیم کو بھائی جیتنے کے لئے چاہیے ہوں گے 64 رن دیکھا جائے تو 13 کے اس پاس کا ریکوائن رنٹ ہے محمد امیر کریں گے اوپنٹ ٹیم کے اور سے پہلا بول اور پہلا آور اور پہلی گیند کے چھکے کے ساتھ سواگت ہے آپ کا اس مقابلے کے اندر پہلی بول چھے آور کے دوسری بول یہاں پہ مجھے لگتا ہے بھائی باؤنسر بول کا کول آنے والا ہے اور بلکل امپیر نے تو باؤنسر گیند کا کول دی بھی دیا ہے اب گیند بازی کرنا اس طرح سے ڈفکلٹ ہونے والا اوپنٹ ٹیم کے لئے حالق یہاں پہ ہمارے ٹیمنگ خراب ہوا نہیں تو بھائی آمومن یہاں پہ اچھے اپنے کو ملی جاتے ہیں لیکن چلو دو رن کے ساتھ بھی اپنے کام چلا لیں گے فیلال تو اور لو امپیر نے دے دیا نو بول اس لے کا تباہ گیند بازی کرنا بہت ڈفکلٹ ہونے والا ہے اور سونے پہ سواگا بھائی ہے یہاں پہ اگلی گیند کے اوپر لگا دیا چھے اور آخری بول گائی سے ایک اور چوک آتو گا اس پہلے اوڈ کے اندر نکال دیئے تائیس رن اور اپنے ٹیم کے اوپر کافی پریسر ہے کلٹنے لائیں گے گیند بازی کے لیے اور ایک اور بار یہاں ٹیمی یار آج کچھ اس میچ کے اندر ٹھیک نہیں ہو رہا ہے میرا ایک اور بار دو ملیں گے سات گیند ایک پہ تھیس رنہ بھی تک اس مقابلے کے اندر بن چکے ہیں اور یہاں پہ میں کٹر شاٹ کے لیے گیا تھا مدب کٹر پول کے لیے گیا تھا اور کٹر بول ہی نکلا مدب کٹر بول ہی نکلا اور نکال دیئے پوریت شرن بھائی 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 ایک اور بڑی آج گیند یہاں پہ لیکن ایک اور بار سہی گیسنگ کے ساتھ ایک اور بڑی آج شاٹ ایک اور چھے ایک اور بھائی ریورس ونگ گیند ڈالا اور تیارت اس گیند کے لیے کال ان بن رو تو بھائی بلکل میچ کوئی طرفہ کرنے کا ٹرائی کر رہا ہے ہمارے بلے باز اور اس باری ہم گئے تھے کٹرز کے لیے لیکن برال دی ریورس ونگ اور یہاں پہ امپائر نیار آؤٹ بھی دے دیا ہے لیکن چلو کوئی نے ہمارے پاس ڈی ایر ایس ہے تو ہم اس کا استعمال کریں گے اور میرے کو لگ رہا بھائی باؤنس جو ہے اس گیند پہ زیادہ ہوگا اگر ریورس ونگ گیند ہوگا تو بھی اور بلکل باؤنس زیادہ ہونے کی واجہ سے بچ جائیں گے آخری یہاں پہ آخری کا ٹھارہ گیندی بیس رن میچ بلکل ایک طرفہ کرتے ہوئے اور انگوری میتھیوز یہاں پہ گیند باجے کر رہا ہے یار کیسے بال میس کر گیا میں یہاں تو اس بال کو لگنا چاہیے تھا لیکن ڈاٹ ہو گیا اور چلو بھائی ہیلیکاپٹر شورٹ کھلا لیکن کسمت خراب یہاں پہ پر پرفیٹ ٹامنگ کی اوپر یہ آؤٹ ہو جکہ ہے تین گیندی سوڈ گیند ربانکی اور لو بھائی کیل رہول کا بھائی اتنا سمائے کے بعد میں نے کیل رہول کو ایک میچ کے اندر اتارا اور پرفیٹ ٹامنگ لیکن بھائی آؤٹ ہو گیا کسمت خراب ہے بھائی اس کا بھی چلو یہاں پہ کم سکم دو مل جائیں گے منرو کو تیرہ گیندی یا سو جتنے کے لیے سول رن چاہیے ہوں گے اوپرن ٹیم کو اگر جیتنا ہے تو بھائی ڈاٹ گیند کروانے پڑیں گے ویکل لینے پڑیں گے اور کی پانچی بال بھائی اور بار کٹر بال کر رہا ہے اس بار ڈاٹ گیند ہو جائے گا آخری بال ہے چل بھائی آخری بال پہ بڑی یہ شورٹ کھیل دیا مل جائے گا اچھے بہت ہو گیا بھائی انگروی میتھیو سکائی سوڑڑ کے اندر اچھی بالنگ ہماری قسمت خراب تھی بھائی سوڑڑ کے اندر پرفیٹ ٹامنگ کی اوپر بھائی ہمارے بھائی باز ڈاٹ ہوئے لیکن میں یہ یورکر بال کرنے کا ٹرائی کر رہا ہے اور اس کو تو بلکل ہم چھوڑ کے دینے والے نہیں ہیں پہلی بال چھے یار یہ دیکھو فیڑ سے پرفیٹ ٹامنگ لیکن گیند اٹھی نہیں اور اور اسی وجہ سے ایک اور بڑی دو کے ساتھ سنتشک کرنا پڑے گا ہارڈی پنیا کو کم بیک کرنے کا گائز کوئی موقع نہیں ہی اوپرنڈ کے پاس کیونکہ دس گینوں میں ایک کرن چاہیے ہوں گے حالانکہ یہاں پہ ہم لوگ ہارڈی کا وگڑ گاوا دیں گے لیکن کوئی بات نہیں مل رو فرائی کیو پر موجود ہے اور اس چوکے کے ساتھ ہمارے ٹیم کو بھائی جیتوا آج چکے ہی اس میچ کو ساتھ وکٹو سے آٹ گیند رہتے ویسے